ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر کے لائف ٹائم چلنے والا کاروبار تاف ٹائل میکنگ بزنس ہے جو آج ہمیں وسیم صاحب بتائیں گے کہ کتنا عرصہ پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور اگر آپ نے کامیاب بزنس مین بننا ہے تو یہ چند باتیں آپ نے اپنے ذہن نشین کر رہے ہیں اور ویڈیو کو سکپ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے عزیزوں کاروب دوست سب آپ کے اپنے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کا اپکار نہیں ہے میرا نام راہو وسیم ہے پاک پتر میں کور کنکریٹ کے نام سے کام کر رہا ہوں یہ میری ٹاف ٹائل کی فیکٹری ہے ہم ٹائل بناتے ہیں سر کتنی دیر پہلے آپ نے یہ سیٹ اپ لگایا تھا اور کیا موٹیویشن تھی آپ کی یہ ہم نے چار سال پہلے لگایا تھا اصل ہم کنٹریکٹر تھے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے ٹاف ٹائل کے بھی اس میں ٹھیکے آتے رہتے تھے تو ہم بجائے آگے خریدنے کے ہم نے سوچا کہ اپنا کیوں نہ پلان لگایا جائے تاکہ اپنی ٹائل بنا کے سیل ہو سکے اپنے سکیموں پہ لگ جائے گی اس میں یہ تھا کہ ایک تو ہمیں یہ ایڈوانٹہ ہی تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی سکیم پہ کس کوالٹی کی ٹائل لگا رہے ہیں کل کو ملک کسی اور سے خریدتے تھے تو کمپلین آ جاتا تھا وہ ہمارے لی مشکلات بن دی تھی تو اس وعہ سے پھر ہم نے پھر اپنا لگا لیا تھا تاکہ کو کمپلین نہ آئے ہم اچھی کوالٹی کی ٹائل لگا سکے سر ادھر کام کرنے والے کتنا کتنا ارن کر لیتے ہیں کام کرنے والے جی ماشاء اللہ ہمارے خیال میں کوئی بھی شاید لیور کا بندہ ایسا ہو جو پہتی سہار روپے مہینے سے کم کمارا ہو بلکہ یہاں کوئی ایسے بھی ہیں جو شاید ایک لاکھ سے بھی کراس کر جاتے ہیں مہانہ ایک لاکھ سے کراس کر جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کا گاگ ہے گورنمنٹ سیکٹر میں ملو اس کو کنٹریکٹر آپ سے لے گا پرائیویٹ تو شاید ہی کوئی ملو لگایا گا کوئی میکسیمم کو پمپ والا لگا لے گا لیکن وہ شادہ ناظر ہے لیکن زیادہ ہے اس کی سیل گورنمنٹ سیکٹر میں اگر اس پلانٹ کی بات کریں تو ڈیلی کتنے گھنٹے پلانٹ چلتا ہے اور کتنی یہ ٹاف ٹائلز بنا لیتے ہیں آپ ہم ڈیلی تقریباً بارہ گھنٹے پلانٹ چلا رہے ہیں اس میں کوئی ہم چودہ سے پہدرہ آزار ٹائل بنا لیتے ہیں اور سر سیل کیسے کرتے ہیں آپ سیل اس میں یہ ہے کہ ہمارا کنٹریکٹر سے رابطہ ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جو سکیمیں آتی ہیں اس میں وہ ٹائل ہمارے سے لے جاتے ہیں لگانے کے لیے اس کے علاوہ کو پمپس والے آجاتے ہیں کو کلونیو پرائیویٹ کلونیو والے آجاتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں اپنی سڑکوں پر اس پر ایک ٹاف ٹائل بنتی کیسے ہے سر اس میں صرف تین چار چیزیں ہیں سیمٹ بجری ریت ہے ایک کیمیکل ہے انہی سے بنتی ہے باقی آپ کو پلانٹ ہونا چاہیے اور اچھی لیبر ہو آپ اس میں دیکھیں کہ اچھی ہے اصل بات ہے ٹائل کو پکانے کے لیے سیمٹ چاہیے جتنا آپ سیمٹ زیادہ ڈالیں گے آپ کی کوالٹی ٹائل کے اس نے ہی اچھی آئی نیا بندہ اگر یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا رکائرمنٹس ہیں جن سے وہ کر کے کام یا بزنس مین بن سکے اس میں میرا کہنا ہے کہ اگر وہ کسی ڈسٹک لیول پہ رہ رہا ہے تو شہر کے نزدیک پلانٹ لگائے کیونکہ اس میں ٹائل بنا کے پہنچانا بعد میں مسئلہ ہے جتنی دور پلانٹ ہوگا اتنا زیادہ آپ کے ایکسپینس آئیں گے قرائے لگیں گے شہر کے نزدیک ہو اور ڈسٹک لیول پہ ہو کوئی چھوٹے قصبے میں لگانے کا اس کا میرا نہیں خیال کے کوئی فائدہ ہو کیونکہ وہ آپ کے پاس کلائنٹ بھی نہیں ہوگا باقی جو مطلب شہر کے نزدیک جس کے پاس جگہ ہیں بڑا شہر ہے وہ اسے لگا لے تو اچھا پرافٹیبل بزنس ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو کچھ زیادہ نہیں ہے تو اس کے پاس کو ستر کلائے رپیہ ہو تو اچھا ایک سیٹ اپ یہ چلا سکتا ہے تف ٹائلز تو مارکٹ میں بہت ہیں آپ کی تف ٹائل کی کوالٹی کیا ہے اور جس نے تف ٹائل بائے کرنی ہے اس کو کوالٹی چیک کیسے کرنا ہوگی ہم نے پی ایس ای مشین رکھی ہوئی ہے جو آتے ہم کہتے ہیں کہ جو پڑی ہے مردی اٹھا کے چیک کر لو ہماری کوشش ہے کہ ہماری ہر ٹائل سات ہزار پی ایس ایسے زیادہ ہو جو گورنمنٹ کا سٹینڈر ہے کیونکہ ہم گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور مالک کا کرم ہے ہماری کوئی ٹائل بھی سات ہزار سے کم نہیں ہوتی آٹھ ہزار پچاسی سو پچاسی سو اس لیے رینک میں چل رہی ہے اس لیے مطلب ہمیں اپنے طور پر مطمئن ہے کہ کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ ہماری ٹائل کبھی فیڑ دی ہو کتنے ورکر کام کر رہے ہیں ہمارے پاس تیس سے زیادہ ورکر ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں جو یہ ٹائلیں بنا رہے ہیں اس پلانٹ کی کپیسٹی کتنی ہوتی ہے مطلب چھوٹے پلانٹ بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں مطلب چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اس سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اس سے چھوٹا پلانٹ کم از کم کتنی نو ٹائلوں والا ہے لیکن اس کی یہ ہے کہ اس کی سٹریند اوپر پی ایسے پوری نہیں دیتا سٹریند اس کی کم ہوتی ہے جہاں چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو کم از کم ایسا پلانٹ ہو جو آپ کی پی ایسے پوری دیس ہے سر ڈیلی کتنی مالیت کا آپ مال تیار کر لیتے ہیں سر ڈیلی مال تیار تو آپ اسے اگر چوبیس گھنٹے چلا لیں تو شاید آپ چار لاکھ بھی کر لیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ میری سیل کتنی ہے آپ کی پوروڈکشن اس حساب سے آپ اسے چلائیں گے تاکہ میری اتنی سیل ہو سیلنگ سٹیٹیجیز کی بات کرتے ہیں اگر کوئی بلکل چھوٹے پر ماننے سے کام کرتا ہے تو اس میں یہ کیسے سیل کرے گا گورنمنٹ کے علاوہ سر اس میں یہ ہے کہ ایک فرشی ٹائل عمومن گھروں کے باہر تھڑیوں پر لگی ہوتی ہے اگر بندہ اس کا کام کرے تو مائنر صاحب کا تین چار ہزار روپے کا خرچہ ہے اس کا اوڈیر تین چار سور روپے کا فرما مل جاتا ہے وہ فرما لے کے اس کے بعد کسی کے پاس چار دن لگا لے سیکھ لیتا ہے سر کام کرتے ہیں پانڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں اس کام میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوئے کہ آپ کی ٹاف ٹائل بنی پڑی ہے لیکن سیل نہ ہوئی ہو نہیں بلکل ایسا ہوتا ہے جب گورنمنٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے ڈیویلپمنٹس کی میں رک جاتی ہیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے حکومت نے اپنے ہی ایم پیوں کو نواز دی ہیں مخالف پارلٹی کو کوئی فنڈ نہیں دیتا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کے شہر میں حکومت کے مخالف ایم پی ہے تو آپ کے پاس اس کا کوئی بھی وہ سسٹم نہیں آئے گا اس کام میں لاؤس کتنے طریقوں سے ہوتا ہے اور بچہ کیسے جا سکتا ہے اس میں لاؤس یہی ہے جو آپ کا منتھلی ایکسپینسہ آپ کو چوکی دار کا آپریٹر کا بلک جو پانی والے ہیں ملی آپ کے پیہ پیہ ہیں وہ اگر آپ کی سیل نہیں ہوگی تو آپ کو پیہ تو دینا پڑے گی صرف وہی لاؤس ہے کیا یہ مال باہر پڑا پڑا خراب تو نہیں ہو جاتا نہیں نہیں بلکہ ہمیں تو ضرورت ہوتی ہے کہ پانی لگائیں جتنا پانی اس پر لگے گا اتنی ہی اس کی پیہ سے ہی اچھی ہوگی بلکہ اس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے اس پر پانی لگایا جائے بارش آئے آندھی آئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہے کہ بلکہ اگر آپ نے یہ پلانٹ کرنا ہے تو آپ اچھا آپریٹر ڈھونڈے وہ اگر آپ سے کوئی چار پیسے زیادہ بھی لے رہا تھا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کی ٹائل کا میار بنائے گا لیبر آپ کی اچھی ہو خاص کر مکسنگ والے لوگ آپ کے اچھے ہو وہ مسالہ آپ کا صحیح بن رہا ہو پانی کی ریشو پوری ڈال رہی ہو آپ کے باقی جو لوازمت ہے برابر ڈالیں تو آپ کو اچھی ٹائل مل جائے گی اور اس میں آپ کو لاؤس نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہے کہ ایک بندہ آپ سے ٹائل لے گیا ہے اس کی ٹائل ٹوٹ گیا ہے تو وہ آ کے آپ کو خراب بھی کرے گا لوگوں سے بھی کہے گا اس میں یہ ہے کہ آپ کی وہ کمپنی کا نام خراب ہوتا ہے چلانا مشکل ہے کہ آپ سیل کہاں کریں گے جب تک آپ کے پاس کلائنٹ نہیں ہوگا آپ کی پروڈکشن پڑھی ہوگی اور آپ کی کسی کام کی نہیں ہے ایک بندے کے پاس لمبی چوڑی انویسمنٹ نہیں ہے پچیس تیس لاکھ نہیں ہے وہ غریب بندہ ہے لیکن یہ کام کرنا چاہتا ہے کتنی انویسمنٹ سے یہ کام شروع ہوگا اور وہ کتنا ان کر سکتا ہے سر اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ یہ کرے کہ ہاتھ والا فرما لے لے مینویل وہ مشکل تین چار سو پانچ سو روپے تک مل جاتا ہے اس سے وہ ٹیل بنانے شروع کر دے اگر وہ خود بندہ کاری کر رہا ہے لیبر رینگ کا بندہ ہے لیکن اس میں یہ خود کام کرنا پڑے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی زیادہ نیت کو تین چار سو ٹائل چار سو فٹ بنا لے گا ڈیلی کا اور اس میں بھی اس کو اچھا مارجن مل جائے گا یہ کہہ لیں کہ وہ زیادہ نیت کو تیس چالیس پچار زار پر منتھلی کما سکتا ہے ایزی لی لیکن وہی بات آگی کہ سیل پہ ہے اگر اس کی ٹائل سیل کر گیا تو بہت اچھا رہا ہے جی تو نازین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیلک ایکن کو پریس لازمی کیجئے گا پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ